یہ آفیز ہے اور یہ پہلی بار آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ آفیز کے اندر سٹور بنایا ہوا ہے مطلب یہ سٹور کے اندر آفیز بنایا ہے وہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ سٹور روم نہیں ہے یہ آفیز ہے پرنسپل میں ان کا آفیز ہے یہیں پہ سونے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے اور یہیں پہ پڑھائی لکھائی بھی اور سامنے میں کیمرہ میں سے پھر سے گزارش کروں گا آپ دکھا سکتے ہو یہاں پہ سمارٹ کلاس بھی یہیں پہ لگائی گئی ہے کہہ جا رہے ہیں کہ آپ رات کو ہسٹل میں موجود نہیں ہوتی تو کیا قارن ہے آپ ہسٹل میں کیوں کیوں کیا ہے کیا کے جی بیوی سکول کی جو بچیاں ہیں ان کے لیے یہاں پہ کوئی بھی واشروم اس وقت تیزن ٹائم میں نہیں موجود نہ ہی کوئی ٹوائلٹ ہے نہ ہی کوئی واشروم ہے یہاں کی جو بچیاں ہیں آج بھی جی ایم ایس کا جو ایک محض ایک واشروم ہے اسی پہ کسی نہ کسی طرح سے ایڈجسمنٹ موجود ہیں بلاک لورن کے کیجی بیوی سکول کے باہر آپ دیکھ سکتے ہو میرے ٹھیک پیچھے یہ کیجی بیوی سکول ہے جو کہ گرلز کے لیے دسٹرک پنچ میں یہ پانچ سکول آئے تھے جو ان میں سے ایک پانچ سکولوں میں سے جو ایک سکول ہے وہ بلاک لورن میں دیا گیا تھا لیکن اس سکول کو لے کے لگاتار بہت سے الزام لگائے جاتے ہیں کہ اس سکول میں جو وارڈن ہیں ان کو رات کو رکنا کمپل سری ہے لیکن وہ رات کو بچیوں کے پاس موجود نہیں ہوتی ایڈسیشن کی نظروں میں بھی یہ سکول کئی بار آ چکا ہے لیکن آج ہم آپ کو اسکول کی گراؤنڈ ریالٹی بتانے کی کوشش کریں گے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیجی بیوی ہوسٹل کے جو وارڈن ہیں جن کے اوپر لگاتار یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کیا وہ رات کو بچیوں کے پاس سٹے نہیں کرتی وہ ہوسٹل میں موجود نہیں ہوتی انہیں یہاں پہ ڈیلی بیس پہ روٹین پہ یہاں پہ بچیوں کے پاس موجود ہونا چاہیے لیکن جو آس پروس کے لوگ ہیں وہ اکثر یہ الزام لگاتے ہیں کیا جو وارڈن میم ہیں وہ ہوسٹل میں نہیں ہوتی بلکہ اپنے گھر چل جاتے ہیں تو میم سب سے پہلے وقت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ میم آپ سے آپ کا نام جانا چاہیں گے ناہی دافتہ میم آپ کے اوپر جو الزام لگائے جا رہے ہیں کہ آپ رات کو ہوسٹل میں موجود نہیں ہوتی تو کیا قارن ہے آپ ہوسٹل میں کیوں نہیں رہتے نہیں سر یہ جو الزام لوگ لگا رہے ہیں میرے پہ یہ بے بنیاد الزام ہیں میں تو ہوسٹل میں ہوں بچیوں سے پوچھا آس پاس کے لوگوں سے پوچھا سرپینچ صاحب ہیں یہاں کے ان سے آپ کنفرام کرو کیا میڈم ادھر رکتی ہے یا نہیں رکتی ہے مطلب جو یہاں کی فیسلٹیز ہیں جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وارڈن کی وہ تو یہاں پہ نہیں ہے میں نے آفس میں اپنا بسترہ لگایا ہے آپ سامنے دیکھ بھی سکتے ہو تو میں یہاں پہ رکھتی ہوں آفس میں ہی سوتی ہوں اور آفس میں میں نے پورا اپنا سٹور بھی رکھا ہے مطلب آپ کو پرسنل یہاں پہ روم نہیں ہے سونے کے لیے بالکل نہیں یہ کچھ بھی نہیں اثر یہاں پہ صرف تین روم ہے ایک بچوں کا کلاس روم ہے اور دو جو ہیں وہ بیڈ روم ہیں تو یہاں پہ ٹوٹل کتنے سٹوڈنٹس ہیں سر یہاں پہ ٹوٹی سکس ہیں تو روم سکرہ روم تین ہے سر ہم نے دیکھی تھی واش روم کی کنڈیشن سر واش روم بھی یہاں پہ ابھی تک ایک بھی نہیں ہے سنگل واش روم ہے سر ایک ہی واش روم ہے سر تو یہاں پہ سیو سر ویڈیو سر وزٹ بکرہ کرتے ہیں سیو ساب آئے ڈیس ساب آئے انہوں نے دیکھا سر پہ ساب سے بات کی انہوں نے تو لینڈ بھی کہیں اویلیبل نہیں ہے اس کے لئے چاہیے یہ مرکز میں ہونا چاہیے جیسے پلیس ٹیشن ہیں ہسپیٹل اس کے نزدیک ہونے چاہیے تو دور یہ بیلڈنگ تو بنا نہیں سکتے یہ سکول کب بنا ہوا ہے یہ سب دوزار آٹھ میں چاہیے دوزار سات میں تو یہ آفیس ہے یا کلاس روم ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سر یہ تو آفیس ہے یہاں پہ میں نے اپنا بیڈروم بھی سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے اچھا آپ یہاں ہی پہ رہتے ہیں اس کے پیچھے سٹور رکھا ہوا میں نے جو بچوں کے راشن وغیرہ جو آتا ہے یہ سامنے بچوں کے کھانے پینے کے سامنے تو جو سمارٹ کلاس وغیرہ سمارٹ کلاس بھی آفیس میں ہی رکھا میں نے کہیں وہ تو جگہ نہیں ہے سر تین روم ہیں دو بیڈروم ہیں بیڈروم ہیں ایک سمارٹ کلاس تو ہم لگا نہیں سکتے کیونکہ وہاں صرف یہ بچوں کے سونے شونے کی جگہ ہے ان کے لئے کچھ انتظام کریں بلڈنگ کا جیسے سرنکورٹ پہلے رنٹ پہ رہ رہے تھے اب انہوں نے اپنی بلڈنگ بنائے لیکن پہلے وہ رنٹ پہ رہ رہ رہے تھے تو وہاں پہ مطلب جہاں پہ بھی رنٹ پہ لیں گے ہیں وہاں پہ ہر فیسلٹیز ہونی چاہئے واش روم ہونا چاہئے کچن ہونا چاہئے بچوں کے لئے کوئی ایسا روم ہونا چاہئے یہاں بچے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا سکیں یہ آفیس تھا یہاں پہ وارڈن میں ہم بیٹھتے تھے اور اسی آفیس میں وارڈن میں ہم سوتے بھی ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کیا کیجی بیوی سکول جو ہے سرل میں بھی ہے سرنکورٹ میں بھی ہے مینڈر میں بھی ہے ڈسٹر کے پانچ سکول ہیں لیکن ڈسٹر کے پانچ سکول انفرسٹر سٹرکچر کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے خستہ حالت جو ہے وہ اس سکول کی دیکھنے میں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ نہ ہی یہاں پہ پرنسپل کے پاس جو ہاں پہ وارڈن میں میں ان کے پاس کوئی رہنے کے لیے رات کو یہاں پہ روم جو ہے وہ آوائی لیبل ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی سٹور روم ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ آفیس ہے اور یہ پہلی بار آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ آفیس کے اندر سٹور بنایا ہوا ہے مطلب یہ سٹور کے اندر آفیس بنایا ہے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ سٹور روم نہیں ہے یہ آفیس ہے پرنسپل میں ہم کا آفیس ہے یہاں پہ سونے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ پڑھائی لکھائی بھی اور سامنے میں کیمرہ میں سے فیسے گزارش کروں گا آپ دکھا سکتے ہو یہاں پہ سمارٹ کلاس بھی یہاں پہ لگائی گی ہے اتنی انسٹر سٹور کی یہاں پہ کمی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے دو ہزار نو میں یہ سکول بنا تھا جس کے بعد یہاں پہ ایمیلے جو ہیں وہ لورن سے رہے ہیں اس کے بعد جو ڈی ڈی سی ہیں وہ لورن سے رہے ہیں لیکن کسی نے بھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی اس وقت کے جو موجودہ ڈی ڈی سی ہیں ریاض ناز صاحب ان سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ وہ اس چیز کی جانب ضرور توجہ دیں اور جتنی بھی چیزیں اس ہوسٹل کے لیے جو بچیوں کے لیے جو ضرورت ہیں یہاں کی ٹیچرز کو یا وارڈنز کو وہ تمام چیزیں ان کو آوائلیبل کی جائیں کیونکہ یہاں پہ بہت سی یتیم بچیاں بھی پڑھتی ہیں یہاں پہ کسی بھی سکورٹی گارڈ کو آپ نہیں دیکھو گے گاؤں کا ایریا ہے رات کے عمل میں یہاں پہ جو بیٹیاں ہیں وہ رہتی ہیں وارڈن میں ہم اکیلے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی سکورٹی گارڈ ابھی تک یہاں پہ موجود نہیں ہے نہ ہی یہاں پہ واش روم ہے نہ ہی یہاں پہ سکورٹی گارڈ ہے نہ ہی یہاں پہ وارڈن کے لیے کوئی روم ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی سٹور روم ہے نہ ہی یہاں پہ کوئی ایک پرسنلی کوئی آفیس ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی جو فیسلٹی دی جانے چاہیے کے بی بی سکول میں وہ یہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہے ہماری اپیل رہے گی ڈی سی پونچ سے بھی اور ڈی ڈی سی لورن سے بھی کیا ان تمام چیزوں پہ گورو فکر کی جائے اور جو جو چیزیں اسکول کے لیے ٹیچرز کو ضرورت ہیں وارڈ میم کو ضرورت ہیں وہ تمام چیزیں ان کو مہیا کروائی جائیں سب سے بڑے دکھ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کیا کیجی بیوی سکول کی جو بچیاں ہیں ان کے لیے یہاں پہ کوئی بھی واشروم اس وقت تیزن ٹائم میں نہیں موجود نہ ہی کوئی ٹوائلٹ ہے نہ ہی کوئی واشروم ہے یہاں کی جو بچیاں ہیں آج بھی جی ایم ایس کا جو ایک محض ایک واشروم ہے اسی پہ کسی نہ کسی طرح سے ایڈجسمنٹ کر رہی ہیں یہاں یہ سکول جو ہے دو ہزار نو میں اسٹیبلش کیا گیا تھا اس کے بعد یہاں سے ایم ایلے بھی رہے ہیں یہاں کے موجودہ ٹائم میں ڈی ڈی سیز بھی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی نظر کبھی بھی اس طرف نہیں ہے آج تک بہت سی ایسی پی ایم جی ایس آئی کے تحت جو ہیں سکیمیں آئی ہیں واشروم وغیرہ کی تو ایک ادھ واشروم تو یہاں پہ بچیوں کا اٹلیس دینا چاہیے تھا جو پریزن ٹائم میں جو بچے یہاں پہ واشروم یوز کر رہی ہیں وہ واشروم بھی جو ہے یہ جی ایم ایس سکول کا ہے نہ کہ ایس ہوسٹل کا ہے ایک بہت دکھ کی بات ہے اور یہ ہمارے جو لوگ کا لیڈرشپ ہے اس کو اس چیز پہ گور کرنا چاہیے کہ بچوں کو جو ہے واشروم کی کتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں نہ ہی یہاں پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے جس طرح سے آپ نے وارڈن میم کا جو انٹرویو ہوا اس میں آپ نے پوئی طرح سے دیکھا کوئی بھی یہاں پہ موجودہ ٹائم میں سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے بچیاں یہاں پہ رات کو رہتی ہیں گاؤں کا ایریا ہے میڈم نے بھی ہم سے یہ کہا کہ وہ کافی عرصے سے اپلائی کر رہی ہیں کسی سیکیورٹی گارڈ کو یہاں پہ انہیں دینا چاہیے کیونکہ سیکیورٹیز کے ایشو کبھی بھی ہو سکتے ہیں بچیوں کے لیے لیکن آئیز تک اسکول میں کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں ملا یہ ایک ایڈمسٹریشن کو ان تمام چیزوں کے اوپر نظر کرنی چاہیے اور جو ڈی سی پونچ ہیں ان سے بھی ہم اپیل کریں گے کیا وہ ایک بار خود ڈسٹرک پونچ میں پانچ کے بھی وی پی کیجی بی وی سکول ہیں ان پانچوں کے پانچوں سکولوں میں خود ویزیٹ کریں اور وہاں پہ کون کون سے دکتوں کا سامنا جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کر رہے ہیں ان تمام دکتوں کو جو ہے وہ فلفل کیا ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں کیجی بی وی سکول کی وہ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا جس طرح سے وارڈن میم کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیلی بیسیس پہ یہاں پہ موجود ہوتی ہیں اگر وہ نہیں ہوتی ان کی جگہ کوئی نہ کوئی جو ٹیچر ہے وہ یہاں پہ چھوڑ کر جاتے ہیں ان کی جگہ جب وہ کبھی لیو پہ جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ کا نام نازیہ گلزا تو وارڈن میم کیا ڈیلی یہاں پہ سٹے کرتے ہیں آپ کے پاس یا سر کرتے ہیں اگر وہ کبھی لیو پہ بھی جائیں سر وہ کسی ٹیچر کو ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں کوک انٹی بھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے جو لوگ کی الزام لگاتے ہیں کہ یہاں پہ بچیاں اکیلی رہتے ہیں رات کو کیا حقیقت میں آپ اکیلی رہتے ہو یا یہاں پہ رہتے ہیں نو سر نو سر تو کھانا وغیرہ جو آپ کو ملتا ہے وہ کیسا مل رہا ہے سر اچھا مل رہا ہے پکا ایسا تو نہیں ہے ڈر رہے ہو کیا نو سر نو سر ڈر نہیں رہے ڈیلی اچھا کھانا ملتا ہے ہائیجینک ہوتا ہے سر سامان بھی ملتا ہے سب کچھ کھالی ایک بیلڈنگ کی پرابلم ہے اور ایک واش روم واش روم بنا ہے وہاں پہ لیکن سر وہاں پہ رات کو اندھیرے میں اگر کوئی لڑکی نکلے سر ڈر لگتا وہاں پہ گیٹ کے پاس ہے وہاں پہ ہے سنگل ہے سر مطلب کو یہاں پہ پرابلم واش روم کے ایک مہن آرہی ایک بیلڈنگ کی آرہی ہے یہ سر سر اگر ٹیچر بھی رکے ٹیچر بھی رکے شاید آپ کو میم نے بتایا بھی ہو کہ وہ آفیس میں ادری ہیں ان کا وہاں پہ آفیس بھی ہے سر سٹو روم بھی ہے ادری یہاں پہ ہمارے مطلب گلز بوت ہوتی ہیں سر دو ہی روم ہیں پھر میم کہاں سوئیں گی تو یہاں پہ کوئی سکوٹی گارڈ بھی نہیں کیا رات کو کبھی ڈر لگا کبھی ایسا کوئی وقت آیا یا بارش کے دوران کیونکہ پاس میں یہاں پہ دریابی ہے تو بارش کے دوران کیا آپ کو یہاں پہ ڈر لگتا ہے یہ سر ایک بار لاسٹ یر وہ آیا تھا نال آیا تھا سر وہ دیوار بہہ گئی تھی تو اسی وجہ سے وہ بھی مطلب اس کا بھی ڈر ہے اگر ڈی سی سب آپ کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے کیا اپیل کرنا چاہیے سر ان سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں ایک بیلڈنگ چاہیے اور ایک واش روم بس اور سب کچھ ٹھیک ہے ایک واش روم اور ایک بیلڈنگ اور ٹیچرز جو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں اچھے سے آپ کو پڑھا رہے ہیں یا سر ٹیچر اچھے پڑھا رہے ہیں انٹرسٹ لے کے پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے ہیں یا سر انٹرسٹ لے کے پڑھاتے ہیں پتہ یا سر تو ناظرین یہ تھے اسکول کی کوئی سٹوڈنٹس جن سے ہم نے جانے کی کوشش کی کیا حقیقت میں اسکول میں آخر کار کیا ہو رہا ہے چھوٹی سی پیشکاستی ٹائپ ریٹر پر شہرہ سین کے ساتھ بنے رہے ہیں خدا حافظ